سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ وزیراعظم کا ہوای اڈوں بندرگاہوں اور سرحدوں پر منکی پاکس کی سکریننگ سخت کرنے کا حکم شہباز شریف کی بارڈر ہیلت سرویسز کو صورتحال کی بھرپور نگرانی اور سخت سرویلنز کی ہدایت وزیراعظم نے کہا کہ منکی پاکس کے حوالے سے ہفتہ وار بریفنگ لیا کروں گا وارس کی جانچ پرتال کے لیے تمام ضروری آلات اور کٹس کی فراہمی بھیج رکینی بنائی جائے وزیراعظم کی نیشنل کمانڈ اور آپریشن سینڈر کو منکی پاکس کی صورتحال پر گہری نظر رکھنے کی ہدایت تو اپڈیٹ کر رہے ہیں آپ کو اہم خبر کے حوالے سے وزیراعظم یا محمد شہباز شریف کی جانب سے ہوای اڈوں بندرگاہوں اور سرحدوں پر منکی پاکس کی سکریننگ سخت کرنے کا حکم شہباز شریف کی بارڈر ہیلت سرویسز کو صورتحال کی بھرپور نگرانی اور سخت سرویلنز کی ہدایت وزیراعظم کا کہنا ہے کہ منکی پاکس کے حوالے سے حفظہ وار بریفنگ لیا کروں گا وارث کے جانچ پرتال کے لیے تمام ضروری آلات اور کٹس کی فراہمی یقینی بنائی جائے وزیراعظم کی نیشنل کمانڈ اور آپریشن سینڈر کو منکی پاکس کی صورتحال پر گہری نظر رکھنے کی ہدایت اس پر بات کرتے ہمیں جوائن کے نوائندہ خصوص اسلامباد صدیق صادید نے صدیق مزید کیا ہدایات جاری کی گئی ہیں وزیراعظم کے جانب سے بتائیے گا جی وزیراعظم شباہ شریف کی زیر سدارہ کے عالی سطح کے اجلاس میں منکی پاکس کے حوالے سے جو ایشیوز ہیں اس کا جائزہ لیا گیا اور عالمی ادارہ صحت کی جانب سے جو پبلک ہیلتھ ایمجنسی جاری کی گئے اس کے حوالے سے وزیراعظم نے کہا کہ اب ہمیں کڑی نظرانی کی ضرورت ہے وزیراعظم نے ملک کے تمام ہوائیہ دو مدرگاہوں اور بارٹر پر منکی پاکس کی سکیننے کے نظام کو محصر بنانے کے حکامات جاری کیے ہیں ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ بارٹر ہیلتھ سروسز کو صورتحال کی برپور نگرانی اور سخت سرویلنس کے لیے تائنات کیا جائے وزیراعظم نے نیشنل کمانڈ اور اپریشن سینٹر کو منکی پاکس کی صورتحال پر گہری نظر رکھنے اور اس حوالے سے روزانہ جائزہ لینے کے حکامات بھی جو ہیں وہ جاری کیے ہیں اور منکی پاکس کی جانچ کے حوالے سے تمام ضروری آلات اور جو کٹس ہے اس کی فرام یقینی بنانے کی بھی حکم دیا گیا ہے وزیراعظم کی منکی پاکس کے پراؤں کو بھوکنے کے حوالے سے سبائی حکومتوں بہت شکریہ صدیق آپ نے بڑا تفصیل ہمیں اپ ڈیٹ کیا